ایسی اللہ علیہ وسلم مین بوکس میں یہ دیوری آتی تھی یہ بات آتی تھی کہ لنگڑی کا درد طبی یونانی میں اس کو کہتے ہیں لنگڑی کا درد کہ لنگڑی کے درد کا علاج بتائیں یا نسا کا علاج بتائیں یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا آپ کو پتائیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے ٹریپمنٹ کے لیے ملیز پاکستان سے باہر بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے سٹڈ ٹریپمنٹ کرتا ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا کچھ معاملات کو منظر رکھتے ہوئے لنگڑی کے درد کے دو تین پیلیٹرانگ پر جائیں گے ہم احتیاط کی تدابین میں جائیں گے ہم غزائی احتیاط میں جائیں گے غزائی علاج بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ درد کیسے چھٹکیوں نہ غائب ہوتا ہے چھٹکیوں میں انشاءاللہ میرا اللہ ٹھیک کر دیتا ہے دیکل ٹھیک کر دیتا ہے اور بہت ہی سستے میں ٹھیک کر دیتا ہے میرا اللہ پچاس روپے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے مکمل کوش ہو جائے گا صرف پچاس روپے میں مشکل میں تو ہم ڈالتے ہیں نہیں آپ تو ڈالتے ہیں ہمارے استاد جی ہوں یا ہوں مہرہ سب سے پہلے تو کچھ احتیاط کی تدابین نوٹ کرنی دے اگر آپ ٹھنڈے فرش پر لیٹتے ہیں لیٹنا چھوڑ دے ونہا تو یہ تکلیف آپ کو دوسرے طریقہ علاج میں آپریشن تکلیف جائے گی اور آپریشن بھی اس کا علاج نہیں بن پائے گا اگر آپ فرش پر بیٹتے ہیں صرف بیٹنا بھی بن کر دیجئے لیٹنا بھی بن کر دیجئے اگر آپ تخت کے اوپر لیٹتے ہیں سخت تخت سیدھا تخت بغیر کسی فوم کے بغیر کسی رزائی کے بغیر کسی روئی کے بستر کے تو آپ کو کرنا بھی بن کر دیجئے اب ہم آجاتے ہیں کھڑ دے آپ اگر سیدھے لیٹتے ہیں اور جب نلیہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ سیدھے ہی اٹھنا چاہتے ہیں اور اٹھے ہیں تو یقین کے لیے اٹھنا چھوڑ اگر آپ سیدھا اٹھیں گے تب بھی آپ کو لنگڑی کا درد اور کن نزا شاکی کا ہو جائے گا اب ایک اور چیز ہمارے دوست اہباب رشتہ دار مرد حضرات میں اس وائلٹ کو رکھتے ہیں اپنے بیک پاکٹ میں جینس پہنیں گے ایڈریس پینٹ پہنیں گے اور اس وائلٹ کو رکھیں گے لگ تو جب آپ بیک پہ وائلٹ رکھتے ہیں تو یقین کیجئے وہ لفتی ہے جو آپ کو عرب و نیسا نگڑی کا درد اور شاکی کا کی طرف لے جاتی ہے آپ نے ان چیزوں سے اہتیات کرنی ہے اگر آپ یہ اہتیات نہیں کریں گے تو یقین کیجئے عرب و کربورو بے کر ٹھیک پینٹ کرا لیجئے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے یہ اہتیات کرنی تو پچاس ہوتے میں میرا لٹھ ہی کر دے گا انشاء پہ اب ہم آتے ہیں گزائی علاج کے درم گزائی علاج کے اگر ہم شڑی کا کی بات کریں اور نیسا کی بات کریں لنگنی کے درد کی بات کریں تو گزائی علاج کے اندر بڑے کا گوشت کیا ہے بڑے میں گائیں کا گوشت یہ یاد رہے میں نے اول ویڈیوز بنایئی ہے کہ گائیں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے آپ نے اگر گوشت کھانا ہے تو آپ بھیس کا کھائیے اگر دودھ پینا ہے تو گائیں کا پیجئے تو آپ نے گائیں کا گوشت نہیں لینا چنے کی ڈال نہیں لینا چنے کی ڈال نہیں لینا چھڑا پانی نہیں لینا میرا لٹھ ٹھیک کر دے گا کیوں نہیں کرے گا انشاءاللہ اچھا اب ہم کھانے کا علاج آپ کو بتا دیتے ہیں کھانے کا علاج اگر آپ کرتے ہیں تو کھانے کے علاج کے اندر آپ کو لسن ہر کھانے سے پہلے ایک یا دو لسن دیسی لسن لینا چاہینا نہیں لینا کیونکہ بات کھانے کی ہوئی ہے آپ نے یہ دو لسن دیلے میں کھانے سے پہلے اور گولی کی طرح کیپسول کی طرح اسکیٹ یعنی ثابت سالم آپ نے نگل لینے ایک ٹیک کر کے نین گرم پانی سے یہ تو ہو گیا آپ کا پہلے ہم نے بتایا آپ کو اس کی حیثیاتی تدابیر آپ کی فیزیکلی لائف اسٹائل میں کیا دبیلی لانی ہے دوسرا ہم نے آپ کو علاج بالغضہ بتا دیئے تیسرا ہم نے آپ کو وہ پریز بتا دیئے کہ جیت کی جو سے یہ پڑھ سکتا ہے اب ہم آپ کو بتا رہے جا رہے ہیں اس کے پورد اہم دو تین مستقیات جس سے پانچ منٹ میں درد چنا جاتا ہے کبھی بھی کسی بھی مریض کو شٹی کا ہو رہا ہو ارکو نشاہ ہو رہا ہو لنگلی کا درد ہو رہا ہو سب سب ہے تو وہ گرم کپڑے پہنے، تھنڈے کپڑے نہ پہنے، سردی کے اندر خاص خیال لکھئے تھنڈے پانی سے نہ نہ آئے، تھنڈے پانی سے نہ آکے، لنگل فرش پہ نہ چلے، ٹائم ماربل پہ نہ چلے، وہ تھنڈی ہوا میں تھنڈے پانی سے نہ آکے نہ آئے، پنکے کے نیچے نہ آئے، یہ دیا کہ دو لسن کچلے، دو لسن کچل کر دو چمچ سرسوں کے تیل کے اندر صحیح سے پکانے کہ لسن کالا ہونے لگے جب لسن کالا ہو جائے، آپ نے اس لسن سے اس تیل کی مالش کچھ جگہ سے شروع کرنی ہے جہاں آپ کے پہنے ایک بات اور میں باور کروا دو کہ آپ کا معاملہ، آپ کا معاملہ، اگر آپ سیدھے پاؤں میں درد ہو یا اونٹھے پاؤں میں دونوں ہی ارکن نیسہ ہیں ہمارے یہ بات بھی مشہور ہو چکی اور آپ کو پتہ چوشن مل گیا تو ایسا مشہور کرتا ہے چیزوں کو کہ اگر سیدھے پاؤں میں درد دے تو ارکن نیسہ ہے، اونٹھے پاؤں میں درد دے تو ارکن نیسہ ہے فلانا ڈمہ کا علیم دے ایسے جین ہے کہ ہم چھوک دیتے اور ہم بے حکم بناتے تھے ہمیں کیمرہ مل گیا تھا اور ہم سوشل میڈیا عمر کر تھے، ٹھیک ہے جی آپ نے سوشل میڈیا کے حکین، یوٹیوبرز حکین، آپ نے انسٹاگرام کے، ٹک ٹاک کے، سٹیک ویڈیو کے چالی حکیموں سے بچنا ہے حکومت پاکستان سے سند یافتہ، امکان یافتہ، پاس ہونے والے حکم حضرات جو کہ چار پاس سال حقین کی جبنی ایسی دیسی کراتے ہیں کچھ تو کرتے ہوں گے نا یاد کچھ تو کرتے ہوں گے ہائے 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 کیا بات ہوئی تھی جی ہاں آپ نے وہ تھیل مالش کر لینا ہے مالش کرنے کے بعد تھیلی کے اندر تھیلی جی ہاں تھیلی آپ نے پاند لینی ہے لپیٹ لینی ہے مالش کے بعد متاثرہ جا رہا ہوں اور وہ تھیلی لپیٹنے کے بعد آپ نے گرم پجاما پہن لینا ہے ٹراؤڈر پہن لینا ہے یہ نا ہے گرم اور یقین کیجئے یہ دلتھیک ہو جائے گا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ ساتھ شاٹیکہ کے دھرسی پہچان بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد ایک اور نصفہ دلتھیک ہے شاٹیکہ کے دھرسی پہچانی ہے کہ آپ کسی دیوار کے ساتھ ایسا کریں ہو جائیں گے بھی کچھ بکتے ہیں بلکو اور جس پہوں میں اُٹھائیں گے اگر یہ پاو اُٹھ جاتا ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یہ کیونٹ کو تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کو شرٹیکہ یار کو نصفہ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو دیگر معاملات ہوگا اس کا ٹریکمنٹ کروانا ہوگا اچھا جی اب ایک اونس کا نوٹ پرما لیجئے آپ نے لسن کی جون لینی ہے اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد آپ نے ایک اوٹلی بنا لینی ہے اور اوٹلی بنانے کے بعد آپ نے ایک ملمن کے کپڑے کے اندرس کو لکھ گئے سجسوں کے تیل میں بھگو کے اس کو آپ نے رگڑنا ہے اپنی متاثرہ لے گا پر اوپر سے لے کے نیچے تک تو اس سے بھی آپ کا لنگلی کا درد ارکن نصرہ شٹی کا ختم ہو جاتا ہے یہ ویڈیو میں جو بات آپ نے سیکھی ہے جتنے بھی ارکن نصرہ شٹی کا لنگلی کے درد کے موسم تندیل ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ان سب کو آپ نے بتانا ہے اگر فائدہ ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اگر پسند آئے اور اس سے فائدہ ہو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اکثر کچھ بسکرائیات میرے اپنے ہوتے ہیں تو یہ آزمودہ ہوتے ہیں ٹپ کی دنیا میں دو ہزار بائیس سے ورکنگ کرنا ہوں جب میری خود کی عمر بہت ہی کم تھی میری خود کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دو ہزار دو سے ٹپ کی خدمت کر رہے ہیں جب میری خود کی عمر سترہ سال تھی اور وہ پروفیشنل خدمت ہے کہ جو پروفیشل یوم کریپنل لینے چیزیں کر رہے ہیں اور اگر ہم بیسے بات کر رہے ہیں تو بچپن سے ہی کہ والے صاحب بھی عقیم ہیں اور ایک ایسی فیملی سے تعلق ہے کوئیت کی پیدائی سے کہ جو ہجامہ کرتی رہی ہیں بائی برت اور پھر ہم ٹپ کی دنیا سے وابستہ رہے ہیں یہ ساری زندگی کے تجربات ہیں جو ہم آپ کو دے دیتے ہیں سچائے اور حقیقت کے ساتھ امید کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم